ورکنگ اور سٹرکچرائزیشن پروگرام اور پنجاب کی ایگری کلچر لائف سٹارٹ اور فشری جیسے جو کمپوننٹ ہیں جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو فیل فار ریوائیو کرنے کے لیے ریوائیو کرنے کے لیے جو انیشیٹیو حکومت پنجاب لے چکی ہے ان کو ہنگامی بنیادوں پر سپیڈ اپ کرنے کی ہدایات جاری کی تاکہ جو رورل اکانومی کے اندر بوسٹ لانا دہی علاقوں کو شہری علاقوں کے برابر سہولتیں فراہم کرنا اور ایگری کلچر ری فارمز کے ذریعے ترقی اور خوشحالی کے سفر کا جو غاز پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے اس ایگری کلچر پروڈکٹیوٹی کو تین گناہ بڑھانے کے لیے وار فوٹنگ پہ کام کرنا تاکہ جہاں دھیات میں ترقی اور خوشحالی حقیقی معنوں میں نظر آئے وہاں اس کے ساتھ ساتھ غربت کا خاتمہ ہو جو کسان ہے اس کو اس کی محنت کا پھل ملے اور سب سے اہم جو کسان کی پروڈکٹس ہیں ان کو عالمی منڈیوں تک رسائی یقینی بنائی جائے اور بین القوامی سطح پہ جس طرح جدید ترین ایگری کلچر کی بنیاد پہ ہمارے ریجن کے اندر اور پانچوں برے آزم میں جو ٹیکنالوجی نے انقلاب بپا کیا ہے اور کسان نے اپنی کم لاغت سے زیادہ پیداوار کو انشور کی ہے اور اس پیداوار سے اس نے جو نفع کمایا ہے اس نے آلٹی میٹلی اس کو فردر ہیومر ریسورس ڈیویلمنٹ پہ خرچ کی ہے چونکہ ہمارے ہاں ایگری کلچر کا شعبہ کئی دہائیوں سے نظر انداز رہا جو پوٹینشل ہے ہمارے ایگری کلچر کے اس انڈسٹری کے اندر کیونکہ ایگری کلچر ایک جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑی انڈسٹری کا روپ دھا رہی ہے اور وزیر اعظم نے وہ تمام ری فارمز جو انہیں داروں میں ریکوائرڈ ہیں اس کی آج منظوری دیئی ہے اور حکومت پنجاب کی ان کاوشوں کو سراہا ہے جو وہ کسان کو سستہ بیچ بروقت پانی کی فراہمی ان کو آسان شرائط پہ کرزے جدید مشینری کی دستیابی ذریعی علات کسانوں کی دہلیز پر پہنچانے کے عملی اقدامات اور ای کسان جو کارڈ ہے کریڈٹ کارڈ جو کسان کارڈ ہے اس کے ذریعے کسان کو بینکوں کے ذریعے مالی معاونت یقینی بنانا یہ وہ تمام اقدامات ہیں جس سے نہ صرف پنجاب جو ہے اپنی غزائی اجناس میں خود کفیل ہو کے پور پاکستان کو وہ فوڈ اور فروٹ باسکٹ فراہم کرے گا بلکہ ہماری جو ویٹ اس وقت گندم کی شارٹیج ہماری سبزیاں ہماری دالیں ہماری دیگر جو غزائی اجناس ہیں جس کی آئے دن قلت کی وجہ سے عوام مہنگائی کی چکی میں پستے ہیں اور پھر ان کی امپورٹ پہ ہمیں اپنا قیمتی ذرہ مبادلہ حرچ کرنا پڑتا ہے آج وزیر اعظم نے سب سے اہم جو ترجیح ہے وہ ذرات کو قرار دی ہے اور انہوں نے ذرات کو جدید ٹیکنالوجی سے ہماری بنانے کے لیے جتنے بھی ذرات کے ساتھ جوڑے انسیچوشن ہیں ان کو اپ ڈیٹ کرتے ہوئے ریفارمز اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ہماری بنانے کے لیے کسان ادارے حکومت اور عوام ان کا ایک کمبینیشن فارمولا آج ایگری کلچر منسٹری نے وزیر اعظم کے سامنے پیش کیا جس کی انہوں نے سراتے ہوئے منظوری دی اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ مہنگائی کا شکار ہمارے عوام جو ہیں وہ زہیرہ اندوزوں نجائز منافع ہو رہوں اور ملاوٹ کرنے والے اناثر کی گھٹ جوڑ اور ملی بھگت کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں حکومتی ترجیحات میں باروقت اشیاء خرد و نوش کی سپلائے جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے اور وزیر اعظم کو وزیر اعلا پنجاب کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ الحمدللہ پنجاب میں آٹے کی کوئی قلت نہیں گندم کے وافر سٹاک موجود ہیں چینی کے حوالے سے جو میڈل مین گنے کی سپلائے شگر ملوں کو دے کے ان کی جیبوں کی صفائی کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی قانونی شکنجے کے باروقت عملداری کو یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں اور اس بات کا بھی جائزہ لیا گیا کہ جو مسلوی قلت پیدا کر کے چینی کی قیمت اوپر کی جا رہی ہے کیونکہ اگر گنے کے کاشتکار کی وجہ سے یہ قیمت اوپر جا رہی ہے تو ابھی تو ملے پروڈکشن کر رہی ہیں تو یہ قیمت جو ہے اس کے بعد جو ان کے پاس چینی بننے کے بعد آئے گی اس کی قیمت اوپر ہونی چاہیے اور اس کے لیے بھی حکومت قیمتوں کو نیچے لانے کے لیے استحقام پیدا کرنے کے لیے فیل فور چینی کی امپورٹ کا فیصلہ کر چکی ہے اور چینی کو درامت کر کے مارکیٹو میں ہم وافر مقدار میں اس کی یقینی فراہمی یقینی بنانے جا رہے ہیں تاکہ جو زہیرہ اندوز ہیں ان کو ہم یہ پیغام دے سکیں کہ عوام کی پہنچ سے چینی کرنے والے سن لیں کہ حکومت جو ہے وہ عوام کو ان کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑے گی اس کے علاوہ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ جو مختلف ایگری کلچر ڈپارٹمنٹس کے ساتھ جڑا پنجاب کا جو سٹرکچر ہے اس میں ایک لاکھ سے زائد افراد جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اور یہ اتنا زیادہ ہیومر ریسورس ہوتے ہوئے بھی ہمارا ایگری کلچر کا شعبہ جو ہے وہ اپنے اہداف حاصل نہیں کر پاتا لہٰذا اس ہیومر ریسورس کی ریسرچ بیسٹ ٹیکنالوجی بیسٹ اورینٹیشن کپیسٹی بیلڈنگ اور دور حاضر کے جدید قاضوں کے مطابق پراپر ٹریننگ کروانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے حکومت پنجاب جو ہے وہ ایک لا عمل ان ملازمین کے ساتھ مل کے تیہ کرنے جاری ہے کیونکہ جو ریڈنڈنٹ انسیچوشنز ہیں جو ایسا ہیومر ریسورس جو ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا اس کے حوالے سے بھی ایک عملی پالیسی واضح کی جاری ہے اب الحمدللہ زراعت کے حوالے سے ایک گراؤنڈ جو وزیر اللہ پنجاب کی قیادت میں حکومت پنجاب نے تیار کی ہے جو ریفارمز عوام دوست پالیسیز اور موصل قانون سازی کے ذریعے اب حوصلہ افضاء اقدامات جو ہیں ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ نظر آنے لگ گئے ہیں وزیر وزیر اعظم نے حکومت پنجاب کو مطلقہ منسٹریز کو اور وزیر اللہ پنجاب کو ایک دفعہ پھر یقین دلایا کہ وہ عوام کے ریلیف کے راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو ٹولریٹ نہیں کریں گے اور جہاں کہیں وفاقی حکومت کی وجہ سے کوئی سپیڈ بریکر ہے یا کوئی وفاقی حکومت کے ساتھ جڑا بینکنگ سسٹم کے ساتھ جڑا نادرہ کے ساتھ جڑا یا اوورال قانون کے ساتھ جڑا کوئی سکم ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے وہ ہمت انگوش ہیں اور ہنگامی بنیاد پہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے ذریعی اہم ترین پیزنٹیشن وزیراعظم کو دی گئی اس میں لاہور سے جو قبضہ مافیا کا صفایہ اور اوورال پورے پنجاب کے اندر جو بتہ اور قبضہ گروپ تھے ان کو جس انداز سے پہلی دفعہ پنجاب پولیس نے آنے ہاتھوں نپٹنے کا فیصلہ کیا وزیراعظم نے چیف سیکٹی پنجاب اور آئی جی پنجاب کی تعریف کی اور ان کی ان کاوشوں کو سراہا کہ جہاں تھانے سیاست زدہ تھے پنجاب پولیس جو ہے وہ شاہی خاندان کی غلام تھی جس کی گٹ جوڑ کی وجہ سے سرکاری ارازوں پہ قبضہ ہوا مختلف آلٹرنیٹیو سٹرکچر بنائے گے دیروں پہ پیرلل تھانوں کا سسٹم پروڈیوس کیا گیا اور فیصلے تھانوں اور عدالتوں میں کرنے کی بجائے سابقہ حکومت کے سرگنا مختلف قبضہ گروپس اس کے ساتھ جڑے مافیاز جو ہیں وہ ان حد غریب مظلوم شہریوں کا اپنے دیروں پہ بلا کے استحصال کرتے رہے جو پیرلل جسٹس سسٹم تھا اس کو ختم کرنے کے لیے جو پنجاب پولیس نے اقدامات اٹھائے وزیر اعظم نے ان کی ان کافشوں کو سراہا اس کے ساتھ ساتھ اس سزم کو درائیا کہ اور جو مختلف بدماش جو مختلف عوام سے بھتہ وصول کرنے والے بھتہ خور جو نجائز قبضہ گروپ اور پنجاب بھر میں اغواب رائے توان کے ساتھ جڑے جتنے بھی کریمنلز تھے ان کی وہ فیرس جو ہے وہ وزیر اعظم کو پیش کی گئی جن کو گرفتار کیا گیا جن کے جو ٹھکانے ہیں ان کو تباہ کیا گیا اور مفرور جو ہیں ان کو قانون کے شکنجے ملانے کے لیے جو پنجاب پولیس نے اقدامات اٹھائے وزیر اعظم کو اس سے گاہ کیا گیا اس کے علاوہ چونکہ انڈسٹری ایک بہت اہم فیکٹر ہے کسی بھی ملک کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے روزگار کی فراہمی کی دستیابی کرنے کے لیے اور مہنگائی جیسے چیلنج سے نبرد ازمہ ہونے کے لیے انڈسٹری کا پیہ روان دوان رکھنے کے لیے وزیر اعظم نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے جو وفاقی سطح پہ اقدامات اٹھائے حکومت پنجاب نے ان کی اس ویجن کی پاسداری کرتے ہوئے جو حقیقی ریفارمز متعرف کرائیں وزیر اعظم کو آج ان کی حوالے سے بریفنگ دی گئی مختلف چیمبر آف کامرس کے صدور جو ہیں اور مختلف اسوسییشن اور ٹریڈ بارڈیز کے جو عہددران تھے انہوں نے وزیر اعظم کے اس اقدام کو سراہا جو انسپیکٹر لیس رجیم جس کو ٹیکنالوجی کے ساتھ جوڑا گیا اور لوگوں کی ان افسران کی اور ان انسپیکٹرز کی جیبوں کو بھرنے کی بجائے قومی خزانے کو بھرنے کا جو عہد کیا گیا تمام متلکہ کاروباری برادری کے جو وہاں عدد دوران تھے انہوں نے وزیر اعظم کا شکریہ دھا کیا معاملہ خصوصی پنجاب ڈاکٹر فردوس آشک آوان لاہور میں موجود